بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی لیویہ انٹرنیشن فلائرز کے متعلق جو خالی صورتحال ہے اسے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں اور میں آپ کو یہاں پر کمیٹ دکھاتا ہوں ایک بھائی کا جو بلال اکبر صاحب کو کیا گیا ہے اچھا میں اس وقت گاڑی میں مجود ہوں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیو یہاں سے یعنی کہ اسی دوران میں شیئر کر رہا ہوں یعنی کہ آپ جا رکھیں بھائی جدہ سے تو ایک تو آپ کو ہمیں پہلے یہ بات بتا دوں بھائی میں ابھی بنی مالک سے نکلا ہوں تو بنی مالک میں ایک بندہ آیا ہے پاکستان سے تو اس کو میرا دوست تھا اس کے جاننے والا تھا جس کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا تو وہ اس نے اس کو فون کیا ہے کہ بھائی سنا خیالیت سے پہنچ گیا ہے وہ وائے کے تھروں آیا تھا تو وہ بول رہا تھا بھائی ساڑھے چھے لاح کا کرزہ اوپر چڑ گیا ہے جی تو پاکستان سے جو بھائی یہ بھی وائے کے تھروں آ رکھے ہیں یا وہاں پر فرنس کا انتظار کر رکھے ہیں بہت سے میرے دوست ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی کرزہ چڑ چکا ہے اور وہ بندہ خود سے بول رہا تھا کہ ساڑھے چھے لاح کا بھائی میں کرزائی ہو چکا ہوں یہ وائے کے تھروں آنے کے ٹائم جو پیسے لگے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر اتنے ماں بیٹھا ہوا تھا کام کو کیا نہیں کھایا پیا تو ابھی میں آپ کو بلالک پر صاحب کی طرف سے کال ایک ٹویٹ کی گئی تھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی سب کل یوم الوطنی تھی تو اسی لحاظے لانگ لائب سعودی پاک فرنس شیپ ٹھیک ہے نیچے ایک بھائی نے ان کو کمنٹ کیا ہو تو میں کمنٹ پڑھ کر خود سے بہت ہنس رہا تھا آپ کو میں کمنٹ یہاں پر دکھا رہا ہوں آپ کو پڑھ کر بھی سنا جاتا ہوں بلال ساہر میں آج اپنی موٹر سیکل بیج کا دبائی کے وزڈ ویزے کے پیسے دے کر آیا ہوں تاکہ میں دبائی سے سعودی عرب آ سکوں پلیس سار اگر مستقبل قریب میں کوئی چانس ہے فلیٹس اوپن ہونے کے بتائیں تاکہ میں مزید نقصان سے بچ جاؤں تو بلالک پر صاحب نے تو اس بھائی کو کوئی رپلائی نہیں کیا ہے یعنی ان کے کمنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا ہے کیونکہ فلیٹس ابھی اوپن ہونے کی ڈیٹ بھائی میں کیا کوئی بھی اور بندہ بلالک پر صاحب خود سے بھی نہیں ابھی جانتے ہیں یہ حقیقت بات ہے اور یہ جب بھی اوپن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وزارت تاہلیہ کی طرف سے سب سے پہلے انوازمیڈ کی جاتی ہے اس کے بعد ہی تمام تر بندوں کو پتہ چلتا ہے اور اگر کسی بلالک پر صاحب ہے ان کو کسی بھی چیز کے مطلق علم ہو تو اس کو بھائی وقت سے پہلے ظاہر نہیں کرتے ہیں لیکن اس بھائی نے دبائی کا بولا ہے تو دبائی کے ثرو میں آپ کو بتا دوں بھائی دبائی کے ثرو بلکل فلیٹس اوپن ہے آپ پاکستان سے وزر ویزا لیں دبائی کا جو کہ دو سو سے یا تین سو کے راؤنڈ ترہم میں آپ کو مل جائے گا آپ نے فلیٹس لینے ہیں دبائی کی جو کہ پاکستان سے سستی مل جاتی ہیں دبائی کی فلیٹس دبائی میں آپ نے بھائی چودہ دن سے زائد کا ٹائم گزارنا یعنی کہ پندرہ دن سولہ دن اس کے بعد سعودی ریبیہ کا وزہ تو آپ کے پاس ویلڈ ہے ٹھیک ہے جی آپ دبائی سے پھر سعودی ریبیہ کا سفر کر سکتے ہیں اس کے مطالق بھائی میں پہلے ہی ایک نیوز شیئر کر چکا تھا آپ کے ساتھ جب سعودی ریبیہ نے دبائی کی فلیٹس اوپن کی تھی ابھی آپ دبائی آنا چاہتے ہیں تو آپ کا دو سے ڈھائی لاکھ روپے کے راؤنڈ میں پیسے لگیں گے اور یہ طریقہ ایک آر بھی بیسٹ ہے یعنی کہ دبائی سے آپ سعودی ریبیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں